تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم پاکستان کرکٹ ٹیم کے جارح مزاج اوپننگ بلے باز شرجیل خان نے قومی ٹیم کے کلائڑیوں سے ملاقات کے دوران سر جھکا کر فکسنگ سے دور رہنے کی تلقین کی اور اپنی وجہ سے ٹیم اور سبز وردی کی بدنامی ہونے پر مافی مانگ لی ہیں تفصیلات کے مطابق پاکستان سوپر لیگ پی ایس ایل سپورٹ فکسنگ کیس میں ملوس شرجیل خان پر دو ہزار سترہ میں پاکستان کرکٹ ووٹ پی سی بی نے پانچ سالہ پابندی آئیت کر دی تھی جس میں سے آدھی سزا مطل کر دی گئی جبکہ رہے پروگرام میں شرکت سے یہ پابندی بھی ختم ہو جائی گی شرجیل خان کو پی ایس ایل ڈراپ میں شامل کرنے سے واضح ہو گیا کہ پی سی بی ان کی باقی سزا ماف کرنے کو تیار ہیں جبکہ انہیں کراچی کنز نے خرید بھی لیا ہیں اور گزشتہ روز شرجیل خان کی پاکستانی کرکٹ ٹیم سے ملاقات کرائی گئی ذرائع کے مطابق اس موقع پر بھرائی ہوئی آواز میں سر جگائے شرجیل خان نے ملک کی بدنامی کا باعث بننے پر کلالیو سے معافی مانگی اور کہا کہ میں شرجیل خان ہوں میں اپنے غلطی کے سبب سبز وردی کی بدنامی کا باعث بنا اسی لئے ڈھائی سال کرکٹ سے دوری کے ساتھ مجھے اور گر والوں کو شدید شرمنگی کا سامنا بھی کرنا پڑا میں آپ سب سے معافی کا طلبگار ہوں مجھ سے سبق سیکھے اور فکسنگ وغیرہ سے دور رہے شرجیل خان اس موقع پر تقریباً رونے ہی والے تھے اور مختصر خطاب ختم کر کے جب وہ باہر گئے تو کلالیو نے ان سے ملاقات کی اور حسنہ بڑھایا واضح ہے کہ اس سے قبل شرجیل خان نے انڈر نائنٹین کرکٹرز کو تین مختلف شہروں میں لیکچرز دیے اور وہ سوچل ورک کے لیے یتیم خانے اور دیگر مقامات کا دورہ بھی کر چکے انہیں جلد ڈومیسٹک کرکٹ میں دوبارہ شرکت کی اجازت ملنے کا امکان ہے انہوں نے آخری بار پاکستان کی دمائنگیہ 26 جنوری 2017 کو سٹیلیا کے خلاف ایڈلیٹ میں ونڈے انٹرنیشنل نیچ میں کی تھی تو بجے یہ تھی شرجیل خان کے حوالے سے کچھ اپڈیٹ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسا نہیں ہوگی اس اپڈیٹ کے مطالق اپنے رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں تب تک لئے مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ نیکس علی میں ملتے ہیں اپنا دیر سارا خیال رکھیں